اسطفاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ذریعہ ایمان ہیں ان کا ذکر پہلے ان کا تذکرہ پہلے اور اس کے بعد مولا پھر ربنا فقفر لنا اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے ربنا فقفر لنا ظلوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے وقفر عنا سییاتنا اور ہماری سییات کو ہماری جو ہے وہ برائیاں ان کو مٹا ڈال وَتَوَّفَّنَا مَعَلَّ بَرَار اور ہمیں نیکوں کے ساتھ جو ہے وہ موت عطا فرمانا اگر نیکوں کی صالحین کی کوئی اہمیت نہ ہو ان کی میت اور فاقت کوئی مانے نہ رکھتی ہو ان کی صوبت اور ان کا کوئی درجہ نہ ہو وہ بھی عام ہی ہوں تو کیوں رب تعالی اپنے بندوں کو خود طریقہ اور صریقہ بتا رہا ہے فرما رہا ہے کہ جب بخشش طلب کرو جب رحمتیں طلب کرو تو ایمان کے ذریعے کو جو ذریعہ ایمان ہیں جو جانے ایمان ہیں جن کے ذریعے ایمان ملا ہے ان کا بھی تذکرہ کرو اور اس کے بعد پھر جب بخشش کی دعا کرو تو پھر حشر اپنا کن کے ساتھ چاہتے ہو وہ بھی کہو وَتَوَفَّنَا مَعَلَّ بَرَار مولا ہمیں موت آئے فود کرنا تو نیکوں کے ساتھ کرنا تو نیکوں کا کتنا بلند درجہ ہے کتنا مقام ہے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس میں بھی پڑھتے ہیں اسلام علینا ہم پر بھی سلام ہو وَالَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مولا یہ تیرے صالحین بننے ہیں ان پر بھی سلام ہو اس کا مطلب ہے صالحین کا بھی ایک مقام اور درجہ ہے وَتَوَفَّنَا مَالَّ بَرَار دوسری آیم مبارکہ کا ترجمہ اسمات فرمائیں فرمائیں ربنا وَعَاتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَى رُسُلِكْ مولا وہ کچھ ہمیں عطا فرمائے جو تُو نے اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے تو واسطہ رسالت کے بغیر کسی کو توحید کی معرفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی باقی تو بعد کی باتیں ہیں ایمان جب نصیب نہیں ہو سکتا توحید اور ہدایت نہیں مل سکتی تو یہ نعمتیں جنت اور اللہ کی طرف سے بخشج و مغفرت یہ سارے خزانے تو بعد کی بات ہے اس کے لیے شرط ہے مومن ہونا ایمان والا ہونا تو ایمان جس ذات سے ملتا ہے اور اللہ رب العزت نے ان جنتوں کا جس ذریعے سے وعدہ کیا ہے اس ذریعے اور واسطے کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمایا اس ذریعے کا بھی تذکرہ کیا کرو اپنی دعا میں اس واسطے کا بھی ذکر کیا کرو ربنا وآتنا ما وعدتنا علا رسولک ولا تخزدنا یوم القیامہ مولا ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ایک حدیث مبارکہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں تبرانی شریف کے حوالہ سے مولی ذکریہ صاحب نے فضائلِ آمال جو ہے تولیغی نصاب اس کے فضائلِ ذکر کے باب میں اس حدیث مبارکہ کو تبرانی شریف کے حوالے سے نکل کیا ہے حرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ دعا کرتے رہے لیکن دعا کی قبولیت کا وہ ظہور نہ ہوا جو آپ چاہتے تھے ایک دن دعا کرتے ہیں اللہمہ اسعالوکا بحق محمدن یا اللہ پھر میری سن لے میری دعا کو قبول فرمالے اپنے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وسیلے سے وسیلے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا میری دعا کو قبول کر لے یہ دعا کنوں نے مانگی حضرت حضرت آدم علیہ السلام نے اب حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو بھلا یہ ان کا علم کم ہے یہ عظمت توحید سے واقف نہیں ہے اب اللہ کے نبی تو سب سے بڑے جو ہے وہ مواحد ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ تو دعوتیں توحید دینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام قائل کوئی معمولی علم تھوڑی ہے ان کا علم تو اتنا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَا اللہ رب العزت نے سارے نام کائنات کی حقیقتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے سارے ملائکہ قائل ان کے سامنے کم نکلا اب جو اگر کسی مدرسے میں پڑھ کر چار کتابیں کہے کہ وسیرے کی ضرورت نہیں ہے واسطے کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی مدرسے سے پڑا ہو دیوبن سے پڑا ہو یا سہارنپور سے پڑا ہو کہیں سے آیا ہو اس کے فلسفے کی کیا حقیقت ہے جہاں پہ نصر انسانی کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی نالم السلام آپ یہ بات اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے تو اللہ رب العزت نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا پیارے آدم علیہ السلام مجھ سے مانگنے کے لیے طلب کرنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے آپ تو میرے نبی ہیں بڑے پیارے ہیں مسجودِ ملائکہ ہیں آپ کیوں وسیلہ دے رہے ہیں آپ ویسے ہی دعا کرتے آپ نے ایسا کیوں کیا اللہ ناراض اللہ ناراض نہیں ہوا بلکہ راضی ہوا اور پوچھا پیارے آدم علیہ السلام یہ بتاؤ یہ نام کہاں سے سیکھ لیا تو حضرتِ آدم علیہ السلام عرص کرتے ہیں مولا یہ نام جب مجھے تخلیق کیا گیا تھا تو مجھے حکم ہوا تھا میں عرص پر دیکھوں لما خلقتنی رفات و راسی لا عرش جب تُو نے مولا مجھے تخلیق کیا تھا مجھے حکم ہوا تھا میں عرص پر دیکھوں تو میں نے جب عرص پر دیکھا ماذا فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب میں نے عرص پر نظر کی اور دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا عرص پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اجتحاد کیا خود ہی سے جان لیا انی عالم لیسا احد آزم اندہ کا قدرہ پس میں نے جان لیا کہ جس نام کو اللہ نے عرص پر اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ہاں پیارے آدم علیہ السلام اگر آپ کو میں ان کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو بھی نہ بناتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا عزل سے میرے نبی کی معفل سجی ہوئی ہے